فرید آباد کے نکتہ توبر کیس میں فیصلہ آ گیا ہے کوٹ نے نکتہ توبر ہتیا کان میں توصیف اور اس کے دوست ریحان کو دوشی قرار دیا ہے اس کیس میں تیسرا آروپی عزر الدین کو بری کر دیا گیا ہے توصیف اور ریحان کی سزا کا اعلان 26 مارچ کو ہوگا نکتہ ہتیا کیس کے 156 دن بعد انصاف کا دن آیا فاس ٹریک کوٹ نے نکتہ کے ہتیارے توصیف اور ریحان کو دوشی ٹھہرایا کوٹ نے توصیف اور ریحان کو ہتیا آپ رادھک سازش شادی کے لیے اپرہن کی کوشش اور دنڈینی آپ رات کے لیے اکسانے کا دوشی مانا ہے جبکہ توصیف اور ریحان کو ہتیار دینے کے آروپی عزر الدین کو کوٹ نے بری کر دیا اس فیصلے کے بعد نکتہ کے پتا نے کہا کہ بیتے پانچ مہنے کا وقت ان کے لیے بہت مشکت تھا اور دوشیوں کو فاسی کی سزا ہونی چاہیے وہ تاریخ 26 اکتوبر 2020 تھی جب نکتہ ایکزام دے کر کالیج سے باہر نکلی تھی اور وہاں پہلے سے موجود توصیف نے اسے کار میں گھسیتنے کی کوشش کی اپرہن کی کوشش ناکام ہوئی تو توصیف نے نکتہ کو گولی مار دی نکتہ کے پریوار کے مطابق توصیف اور اس کا پریوار پچھلے دو سال سے نکتہ پر شادی اور دھن پریورتن کا دباب بنا رہے تھے اور نکتہ کے لگاتار انکار سے ناراض ہو کر توصیف نے اس کی ہتیا کی کہ توصیف ہی نہیں بلکہ توصیف کا پریوار بھی توصیف کی ماں بھی آپ لوگوں پر دباب بنا رہے تھے کہ نکتہ کی شادی کرائی اس میں کتنی سچائی ہے کیا پورا معاملہ تھا یہ سارا سچ ہے اس کی فیملی کا بھی پریسر تھا کوئی بھی آگے اپنا من لگا لے گا اور اسی کو بیٹی دے دی جائے گی کیسے دھرم پریورتن کریں گے بتا نکتہ کے پریوار نے بتایا تھا کہ توصیف بارمی کلاس سے ہی نکتہ کے پیچھے پڑا تھا اور تب ہی سے وہ نکتہ پر دوستی اور دھرم پریورتن کے لیے دباب بنا رہا تھا 2018 میں وہ نکتہ کا اپرہن بھی کر چکا تھا پر نکتہ کے پریوار نے دباب میں سمجھوتا کر لیا ایس آئی ٹی نے نکتہ ہتیا کیس میں ساٹھ لوگوں کو گواہ بنایا تھا اور گیارہ دن میں ہی چارٹ شیٹ داخل کر دی تھی اور اب پورٹ اس کیس میں شکروبار کو سزا سنائے گا ڈلی سے پراموٹ شرمہ کی ساب بیورو ریپورٹ زی میڈیا